ورلڈ کپ کا چوتھا میچ آسٹریلیا اور افغانستان کے بیچ بلسٹر ریکٹ گراؤنڈ میں کھیلا جائے گا یہ میچ کون جیتے گا آسٹریلیا جیتے گا یا افغانستان افسر کرجے گا جو بھی جیتے گا آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا چلیئے جان لیتے ہیں آسٹریلیا اور افغانستان کے درمیان ورلڈ کپ کا چوتھا میچ آج سیکنڈ ٹائم کھیلا جا رہا ہے اس میچ میں کون جیتے گا یہ جو میچ ہے بلسٹر گراؤنڈ میں کھیلا جائے گا بیکٹ کافی بیٹنگ ہوتی ہے فلیٹ ہوتی ہے یہاں پر چھکے مان آسان ہے چار سو رنگ کی توقع ہے جو موسم ہے وہ تھنڈا نہیں ہوگا ڈرائی پیچھ ہوگی وار موسم ہوگا گرمی ہوگی گرم موسم ہوگا پیچھ ڈرائی ہوگی فلیٹ ہوگی اگر پیچھ ڈرائی ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سپینر کے لئے تھوڑی مدد موجود ہوتی ہے آج گر کے ڈرائی ویٹوں کا تھوڑا یہی مطلب ہوتا ہے افغانستان کی ٹیم کیا اپسٹ کر سکتی ہے جی ہاں بلکہ افغانستان کی ٹیم میں پاور موجود ہے یہ طاقت موجود ہے اپنی سپین بولنگ کے ذریعے اسٹریلیا کو پھنسا سکتی ہے مجھے پوری امید ہے اگر افغانستان کے ٹیم ٹو جیت کر پہلے فیلڈنگ کرتی ہے اور اسٹریلیا کو کسی نہ کسی طریقے سے ٹو سیسٹی کے اندر روکنے میں کامیاب ہو جاتی ہے راشد خان کا جو بولنگ ہے وہ چل جاتی ہے مجیب اور امار افیکٹیو ہو جاتی ہیں محمد نبی کی بولنگ کمال ہو جاتی ہے تو افستریلیا کی ٹیم یقیناً ٹو سیسٹی ٹو سیونٹی یہ اندر رک سکتی ہے اور یہاں پر ٹارگر کچھ بہت سانی بہت سانی تو نہیں پیڑ کیومنز ہوگی میں میچر سٹارک ہوں گے کافی خدینجلس بولرز ہیں اس کو چیس کیا جا سکتا ہے لیکن بات کی جائے میں جیتے گا کون آسٹریلیا ہے یا پھر افغانستان اس کی پرڈکشن کیا ہے ابھی دکھ آسٹریلیا اور افغانستان کے درمیان ورلکہ میں ایک میچ کھلا گیا ہے جو کہ آسٹریلیا نے جیتا تھا لیکن اب کون جیتے گا افغانستان کی ٹیم کافی مضبوط ہو چکی ہے پہلے سے خاص کر راشد خان مجیب و رحمان محمد دبی یہ جو تین سپین بولرز ہیں ان کی بولنگ دیگر ٹیموں سے کافی بہتر نظراتی ہے افغانستان کا سپین بولرز دیپارٹمنٹ کافی بہتر مضبوط اور تگرہ نظراتا ہے بھی میں جیتے گا کون آسٹریلیا یا پھر افغانستان میری پڈکشن کے مطابقے میں جیتے گا آسٹریلیا آسٹریلیا کے چانسی جو ہیں سیونٹی پرسینٹ ہے اور افغانستان کے چانسی تھرٹی پرسینٹ ہے